بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک ہے آج کا اس چپٹر کا چپٹر نمبر سکس کا آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس ٹوپک کی جو ہے اہم آٹلائنز کو ڈسکس کرتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آخری ہے اس لیے نہیں بلکہ یہ پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات جیت کی گئی ہے تو آج کے اس تعلیمی نظام میں سب سے پہلے تعلیمی نظام ہے پاکستان میں تعلیم کی اہمیت ہے پاکست پاکستان میں تعلیم کی مسائل ہے نظام تعلیم کی ترقی کے لیے تجاویز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے آہ پھر اس کے بعد اگر آہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی ڈسکس کروں تو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے پاکستان اور تعلیم نظام تعلیم کی طرز ہے مشہور سکولورٹس کا نکتہ نظر ہے اس پر بات کروں گا پاکستان میں تعلیمی نظام کی اہمیت میں کیا امپورٹنٹ ہے مطلب ماشد رویہ ہے تعلیمی اقتعار ہے شرخواندگی ہے حکومتی اقد ادامات ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان میں تعلیم کی مسائل میں جو پرابلم اس وقت ہمیں فیس کرنا پڑے یہ فرصدہ نظام تعلیم ہے نظام تعلیم کی ترقی کے لیے تجاویز میں اگر میں بات کرتا ہوں تو سرکاری اور نیجی شعبوں کی شراکت ہے پرائیمی سطح پر لازمی اور مفت تعلیم یہ اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں درسی قطب کی محتفظ نظام کی سائنسی بنیاد پر تشکیل نو ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم کا فروغ میار تعلیم کی بہتری ہے خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ آلہ تعلیم کے لیے نئی یونیورسٹیز کا قیام اور اس آج تک کی تربیت کے لیے اداروں کا قیام پھر انشاءاللہ آپ کی جو کوئس انسٹرشن کیوریز ہوں گی اس کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کیا کروں گا ڈسکاس کا گوڑا ابھی تو ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سب سے پہلے جو آج کی اس ٹ تعلیم نظام تو پاکستان کے تعلیم نظام کے حوالے سے میں پہلے آنٹلائن کو چیک کرتا چلوں پاکستان کا تعلیم پاکستان اور تعلیم کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے تعلیم نظام کیا ہے میں اگر ایک کسی سکولر کا کول یہاں پر جو ہے وہ کوڈ کرتا ہوں تو وہ کیا ہے مشہور سکولر کا کہنا ہے کہ اگر آپ مجھے کسی قوم کا نظام تعلیم دکھائیں میں آپ کو اس قوم کا مستقبل بتا دوں گا ہم جو ڈسکس کہہ رہے ہیں وہ ہمارا پچاس سال پڑھا نظام ہے میرے س ساتھ اکرام نے بھی وہی پڑھا تھا اور میں بھی وہی پڑھا رہا ہوں اور آپ میرے سے پہلے جو میرے ساتھ اکرام تھے انہوں نے بھی وہی پڑھا تھا تو یہ تعلیم کا نظام ہمارا پرانا ہے جس کی وجہ سے آپ اگر غور کریں تو ہمیں آپ کو مجھے سب کو اس میں خاطر پریشانی کا سامنا ہے نظام تعلیم کے جو طرز کی اگر میں بات کرتا ہوں کہ نظام تعلیم کس طرز کا ہے تو ہمارا نظام تعلیم نہائیت ہی خستہال ہے آپ دیکھیں اس میں ام سی کیوز بیس قویسٹن آتے ہیں شورٹ قویسٹن آتے ہیں لونگ قویسٹن آتے ہیں کوئی تھیسز نہیں ہے کوئی ریسرچ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ایکٹیو برک نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو استعمال کر کے یا جس کی امپورٹ کر کے ہم جس کو ویرینٹ اس کا اگر کریٹ کریں تو ہم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جازی میں نظر ہو سکتے ہیں ایسا خوزبے نہیں ہے پاکستان کا تعلیم اور نظام تعلیم کا طرز یہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر تو میں اگر جنرلی بات کروں تو یہ نظام تعلیم پ پاکستان کا بہت زیادہ فرسردہ ہو چکا ہے تو اگر پاکستان کا نظام تعلیم اتنا فرسردہ ہے تو پھر ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی وہ ایفرٹس کیا ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں ہمارے پاس نیکس اس ٹاپک میں کیا ہے تو پاکستان میں تعلیم نظام کی جو اہمیت پر بات کرتا ہوں تو آپ غور فرمائیے گا کہ پاکستان کا جو ت تعلیم نظام ہے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز معاشرتی رویہ ہے معاشرتی رویہ سے مراد یہ ہے کہ لوگ کتنے ایسے ہیں جو تعلیم مطلب فوکس کرتے ہیں کہ میں پڑھنا ہے that is very important thing کیونکہ لوگوں کا رویہ تعلیم کے لیے نہیں ہے لوگ کہتے ہیں چل دس کلاس آپ آپ دس کلاس پڑھ لیں گے چلو جو ان کام پر چلیں تو اگر میں لوکل لائیویج میں آپ سے بات کروں تو وہ کہیں تو چلو جو ان کام پر چلیے پڑھائی اچکی رکھیا ہے اس طرح سے کہا کر لوگ ڈال لگتے ہیں تعلیم it's not mean for the source of income i know it's کہیں نہ کہیں یہ source of income ہے کہ آپ کے جواب کرتے ہیں آپ سے but it's actually to create a civilization in yourself it's self آپ کے اندر ایک civilization جو ہے اس کو محذب انداز ہویا ہے وہ ایک تاریخ اس کو رکم کرتا ہے دوسرا اگر آپ دیکھیں تعلیم اقدار ہماری بہت پرانی ہے ہمارا نظام تعلیم کے اس میں بہت عزت ہمارے تعلیم اقدار پرانی ہو چکی ہے ہم دو پرانے فرسودہ نظام کو فالو کر رہے ہیں that is unbearable for us اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں شرح خواندگی تو اس میں شرح خواندگی جو ہے میں اس کا اگر نائنٹین فیفٹی ون سے بات کروں انیس سو اکاون سے تو شرح خواندگی سو نفیصہ تھی جو نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر بڑھ کر فورٹی فائی پرسنٹ ہو گیا جون جون وقت گزرتا گیا تو دوہزار نو سے دوہزار دس کے درمیانی ففٹی سیون پرسنٹ پر چلی گئی پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب خواندگی کی تعریف کی گئی تو پتا چلا کہ ہر وہ شخص خواندہ یا پڑا لکھا ہے جس کی عمر دس سال یا اس سے زیادہ اور اخبار پڑھ سکتا ہے تو ایک سادہ کاغذ لکھ سکتا ہے وہ بھی شخص کیا ہوگا خواندگی میں شمار کریں گے مردوں میں شرح خواندگی سکسٹی نائن پرسنٹ ہے جو اپتے عورتوں میں فورٹی فائی پرسنٹ ہیں یعنی کہ مرد سکسٹی نائن یعنی کہ ستر فیصد مرد جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھنے کی شرح زیادہ جبکہ فورٹی فائی پرسنٹ خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں ہمارے ہاں یہ آپ کو بتا ہوگا بٹھ حکومت کا ایک موٹیویس جو ہے آپ اگر حکومت کے موٹیو کی بات کرنے تو حکومت کہتی ہے ایجوکیشن فور آل یہ مشن لگ کر تو اب چل پڑی ہے ایجوکیشن فور آل کا مطلب یہ نہیں ہے بلکل بھی کہ آپ جناب ان لوگوں کو بھی فورس فولی کنوے کرنے نہیں فورس فولی نہیں آپ نے کنوے کرنا ہے کہ ایجوکیشن is very important for you اور یہ آپ کے لئے آگے جا کر کس طرح سے کارامت ہو سکتی ہے میں اس کے حوالے سے تھوڑا آگے چل کر اور مزید انشاءاللہ بات کروں گا آپ کے ساتھ پاکستان میں تعلیم کے مسائل ہیں اگر آپ پاکستان میں تعلیم کے مسائل کی بات کرتے ہیں فرسودہ نظام تعلیم ہے فرسودہ نظام تعلیم اگرچہ اگر آپ دیکھیں غور فرمائے تو لارڈ مکالج جس نے ہمیں جو یہ تعلیم کا نظام دیا تھا وہ کہتا ہے اگرچہ ہم ہندوستان کو ازادی دے رہے ہیں مگر ہندوستانیوں کے لئے جو نظام تعلیم میں نے مرتب کیا وہ صدیہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کی غلامی کی یاد دلاتا رہے گا کتنی بڑی وہ شخص بات کر کے چلا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو عمل کیونکہ اس کے بعد ہم نہیں جانتے ہیں نظام تعلیمی نہیں بتل سکے وہی نیرسٹی کلاس وہی پرپ وہی اکیجی وہی آپ کے 1 2 3 4 10 کلاس میٹرک انٹر بوڈ پھر یونیورسٹی فیڈزہ کی پیسی پیہچ دی وہ لوگ چلے گئے ہیں ای ڈی پیس پرگرام کے در چلے گئے ہیں وہ لوگ سمیسٹر سیسٹر میں چلے گئے ہیں ہم آج بھی سلالہ جو ہے وہ نظام میں ہیں نبر کے دور لگی ہوئی ہے بس یہ یاد کر لو یہ ایمبرٹن قویشن ہے یہ ایمبرٹن قویشن ہے پاسٹ روپر دیکھ لو بھائی امتحان دے رہے ہو قابلی تیسٹ ہونے قابلی یہ چک نہیں ہونے کے کتنے نقل مار کے آئے ہو کتنا جو ہے وہ چوری کر کے لائے ہو اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں فرصدہ نظام تعلیم کے بعد جو ہمارے پاس نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ نظراتی احساس کا ہمارے ہم بہت فقدان ہیں پاکستانی کے نظراتی مملک ہے ہے جس کی احساس اسلام ہے ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو اسلامیات پڑھنے پڑھنے پڑھ جئے انٹرمیڈیٹ میں یا آپ کو اسلامیات پڑھنے پڑھ جئے گریجویشن میں کرنے لائے ہم تو سی ایس کرنے آئے ہم تو بی ایم کرنے آئے ہم تو اے ایف کرنے آئے اور یہ آپ اسلامیات میں لگا دیا ہم اطارہ پاکستان میں لگا دیا تو بھائی اپنے ملک کے بارے میں بھی تو جانو نا نا کس طریقہ امتحان ہے اس کی اگزامپل اگر میں ای ڈی پی کی اگزا کلاسس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھ رہے تو الحمدللہ ہم نے کافی حد تک پوزیٹیو اس میں ایک میسیج کے انویے کیا ہے کہ نظام تعلیم دیکھیں ہمارا کہ ہم الحمدللہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ سمیسر سسٹرم میڈ ٹیم اگزامز ہوئے بغیرہ بغیرہ مگر جو سالانہ امتحان کی میں بات کہہ رہا ہوں جو بغیر پیڑے بچوں کو پرموٹ کیا گیا مجبوری کی وجہ سے تو اس میں بھی دیکھیں بچوں میں ایک ہی چیز سہوار تھی کہ بس امتحان پاس کرنا ہے اچھے نمبر آنے چاہیے اچھے گریڈ آنے چاہیے یہ نہیں تھا کہ میں نے کیا سیکھا ہے میں نے کیا مطلب اب وہ بچے بھی پاس ہوگا جنہیں کچھ نہیں آتا ہوگا وہ بھی پاس ہوگا جنہیں سب کچھ آتا ہوگا سب ایک ہی طرازوں میں تول دی گئے تو نہ کس طریقہ امتحان ہے کوئی بھی طریقہ کارہ ڈوب کیا جا سکتا تھا کسیس کی صورت میں تعلیمی بنیادوں کا کمزور ہونا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بچہ کنفیوز ہے کہ وہ انگلیش میڈیو میں پڑھتا ہے ہم یہاں پر انگلیش میڈیو میں بات کرتے ہیں وہاں پر جا کے بچہ گھر جا کے جو ہے وہ پنجابی سپیکنگ ہو جاتا ہے جس کے لارڈ آف ریزنز ہیں اس پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے کہ تعلیمی نظام بنیاد کے کمزور ہونا ہے انگلیش میں سکول کالوجیز کے اندر انگلیش پڑھائی جاتی ہے گھر جا کے بچہ پنجابی بولتا ہے اور پیرنٹس یہ ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ اردو محضب بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کنفیوز ہیں کہ ہم نہیں کہنا کیا تو پھر اس تمام عاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد دینی اور فنی تعلیم کا فقدان ہے بہت زیادہ ہمارے ہاں اگر ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی چلائے آئے گا الحاد بھی ساتھ یعنی کہ ہم نے تعلیمی نظاروں کو گریجویشن کے سطح پر بطور لازمی مضمون سلامیت کو شامل تو کر دی ہے مگر طلبہ صرف اس کو انتحان پاس کرنے کے ایک ذریعے سمجھتے ہیں دین سمجھتے ہیں کوششننگ ہی نہیں کرتے پرابلم یہ ہے کہ کوششننگ کرنے تو تیچر بھی مجبور ہے فرقہ بارد پر بات نہیں کرنے اگر ایک بچہ کسی اور فرقہ سے ہے کوئی دوسرا کسی اور فرقہ سے ہے تو معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ بات کی یا آپ نے اس طرح سے کہ معاملات بلکل ڈیفرنٹ ہیں اس کے دیگری سے اس کے بعد ہم مقصد تعلیم کی بات کرنے تو مقصد تعلیم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مقصد تعلیم کا جو ہے وہ ہمارا صرف جوب کا حصول ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یا ہمارے نام کے ساتھ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر لائف جائی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ادر وائز جو ہم سے کہتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف سے بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم سی سے سمجھتے ہیں مہدود تعلیمی مسائل ہیں تو سولی مسائل کے جگہ وسائل ہے میں معافی چاہتا ہوں آپ اس کو درہ دور سے فرما لیجے گا یہ لفظ جو ہے وہ مسائل ہے میں اس کو یہاں پر پوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ریز کر دوں پھر میرا خیال ہے کہ یہ ریز نہیں ہو رہا یہ ولی جو ہے اس کو آپ نے درہ ہائلٹ کر لینا یہ لفظ غلط ہے یہ ہے وسائل تو مہدود تعلیمی وسائل ہے اس کو آپ نے نوٹ فرما لیجے گا اس کے بعد اگر ہم آخری بات کرتے ہیں کہ نیا پاکستان کا نظام تعلیم کیسے بہتر ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ تداویز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ تداویز کیسے پیش کریں گے تداویز کے لیے ضروری ہے کہ سرکاروں نیجی شعبوں کی شراکت کی ضروری ہے تو سرکار سطح پر بھی لازمی اور مفتہ تعلیم کو جو ہے وہ یقینی بنانا یہ بھی ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک کی بہتری آ سکتی ہے اگر آپ گورنمنٹ دیکھیں تو گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر شعبہ جو ہے وہ تقریباً اکتر فیصدر اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً کوئی کافی ایچ چیزوں کی جو ہے وہ اداد و شمار اگر آپ وہ پوزیٹیف لی دیکھتے ہیں تو کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد درسی کتب کی فراہمی جو ہے اس کو آپ اگر دیکھیں تو پوزیٹیف لی یقینی بنایا جا سکتا ہے اگر اس کو آپ پوزیٹیف لی یقینی بناتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے ایسا اقدام ہے کہ اس سے انشاءاللہ پوزیٹیف لی ہی ہر چیز گائیڈ ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ نساب کی بنیادہ نساب کی سائنسی بنیادہ پر نتشکی لینے آپ دیکھیں سائنس جدید طرف جاری ہے نیوٹن کا جو لاؤ ہے وہ انڈرسٹینڈا بیسک لاؤ ہے تو فور فرسکس پٹ سٹل آپ دیکھیں کہ ہم اس میں کوئی وریشنز نہیں دیکھتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فرسکتی کتاب ہی وہی جو میرا ساتھا ہے ٹکنالوجی ڈے بر ڈے انکریز کرتے جا رہی ہے کمپیوٹر کی اگر آپ بات کرتے تو کمپیوٹر میں کون کون سی جنریشنز آگیں جنریشنز کیا ہوتی ہیں گپس کا کیا دیفنس لاؤ اف تنگز بشکتی رہیں ہے پر پاننک ہی بھر پانو کیا رہا ہے بشکتی رہا ہے ایسی اب آپ میں اگر آپ بھٹی سٹٹ کاری مگنٹ کام کرنا چاہیے ویشنز کی ہے پڑت اس کے اب آپ کام کرنا چاہیے پیش کرتے تو تقنیکل اور پیش کر دیفنسگ تعلیم کو فروغ آنے کے لاؤر کام کرنا چاہیے تیچنگ کی بھی ایٹ کے لئے کم دادا پڑھہی نا جو چیز نے بھی ایٹ بھی نہیں کیا ہوتا جس کو سپیشل ٹیٹس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کوٹس کریں اور پھر فیلڈ کے اندر آئیں بٹ وہ بھی نہیں کرتے ہر بندہ جو کہتا ہے میں نے کوئی کام نہیں لے بچال میں آکے جا کر پڑھا لیے تو یہ ایک چیز ہوتی ہے پھر ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ سے مطلب اچھے ٹیکنیشن کے طور پر انجنیرن کے طور پر آپ تعلیم حاصل کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کچھ ویریشنز لے کر آئیں میارے تعلیم کو بہتری کیا جا سکے ہم اہم جو نکاتی طریقہ کار اس پر تبجہ دیں خواتین کے تعلیم پر خصوصی تبجہ دیں کیونکہ ان کی شرعہ کم ہے ان کے 45% اور باقیوں کی مردوں کی وجہ ہے وہ 70% ہے ان کی مقابلے میں 25% زیادہ ہے تو اب اس پر تھوڑا خصوصی تبجہ دینے کی ضرورت ہے گوریمنٹ کو اور اگر میں بات کرتا ہوں عالی تعلیم کے لیے نئے یونیورسٹریز کا قیام دیکھیں آپ پرائیویٹ یونیورسٹریز کی فیش ہر بندہ فرور نہیں کر چکتا میں پرسنلی ایک ریکویسٹ ہے کہ میں ایک تو میریٹ پالیسی دیکھیں آپ 29 سیٹے رکھیں ہیں ایک دپارٹمنٹ میں اس سال کے لیے 29 سیٹے ہیں میں اس حوالے سے بہت پریشان ہوتا تھا کبھی کبھی 29 سیٹے ہیں جس دپارٹمنٹ کی اس دپارٹمنٹ کے اندر مطلب باقی ٹیچر حضرات کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں وہ تین تین چار چار پانچ پانچ بیچ بنا سکتے ہیں سرکاری انسٹیٹ ہے بڑی جگہ ہے ان کو بھی کیا میرے تعلیم دے رہے ہیں مجھے سمجھ سے باہر ہے کیا ہو رہا ہے اس ملکے اندر باہرال ان شورٹ تنقید کرنا اس سے زیادہ تو پرائیویٹ انڈیورسٹریز ہی ہم ایک ناؤلیج کر رہی ہیں ان کو بچہ کہیں نہ کہیں تو جس کرنا ہی ہے تو پرائیویٹ سیکٹری کی بڑی کانٹریبیوشن ہے جس کو گورنمنٹ کو بھی بیار کرنا چاہیے اس ساتھا کی طریبیت کے لیے داروں کا کیام کرنا چاہیے کہ اس ساتھا کو ٹریننگ دی جائے نئی سے نئی کوٹس کے حوالے سے ویڈنیس کے حوالے سے ان کو فریشمنٹ ان کو ایک ریلائیبل جواب کے ساتھ ان کو ایک ریلیکسشن کا موڈ بھی پروییٹ کے جائے ساتھا کو ریلیج دینا چاہیے تاکہ وہ بہتے طریقے سے اس دپارٹمنٹ میں کام کر سکیں ساتھا اتنے بڑی نائز ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ہنڈر پرشنٹ کی ریلیور نہیں کر پاتے ہیں اس کے ساتھا کوئی مسئلہ جو ہماندرگی کو ختم کرے گی یعنی کہ جو تعلیم نہیں پڑتا ہے علیم حاصل نہیں کرتے ان کو ختم کرے گی اور کم سے کم عرصے میں لازمی اور سانوی تعلیم مفتمہیا کرے گی در حقیقت روٹی اور کپڑا مکان کا نرہ لگانے والے اس تعلیم کے نارے کا حصہ نہیں بناتے ترقی کا خواب بھی ہم پر حرام ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور آنے والے مشکل وقت سے ہمیں صحیح معنی میں اس کو فیس کرنے کی اور اس مشکل سے نکلنے کی بتوفیق دے اپنا خیال لکھئے کہ اپنے انسٹرکٹر حافظ احمد رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ